اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں صاحب جی ٹی وی اور میرانہ مہر محمد عبداللہ ناظرین آپ نے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے ہیروز دیکھے ہوں گے جو صرف فرضی کریکٹرز ہوتے ہیں اور ان کا مقصد صرف بےہدگی کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے اسلامی تاریخ کے ریل ہیروز کو کبھی پڑا یا سنا ہے ان ریل ہیروز کے کارنامے اور ان کے تاریخ کے بارے میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں تارک بن زیاد ناظرین تارک بن زیاد بربر نسل سے تعلق رکھنے والے مسلمان اور بنو امیہ کے جرنیل تھے انہوں نے سات سو گیارہ اسوی میں ہسپانیا یعنی مجودہ سپین کی مسیحی حکومت پر قبضہ کر کے یورپ میں مسلم اقتدار کا آغاز کیا انہوں نے اموی خلافت کی خدمت کی اور سات سو گیارہ سے سات سو اٹھارہ اسوی میں ویسوگویتک ہسپانیا یعنی مجودہ سپین اور پرتگال پر مسلم اموی فتح کا آغاز کیا انہوں نے اپنی فوج کے ہمراہ شمالی افریقہ کے سائل سے ابنائے جبرالٹر کو عبر کیا انہوں نے اپنی فوجوں کو اس مقام پر مستحکم کیا جسے آج جبرالٹر کی چٹان کے نام سے جانا جاتا ہے جبرالٹر عربی زبان جبرو تارک کا ہسپانوی ماخذ ہے جس کا مطلب ہے حریق کا پہاڑ جو تارک بن زیاد کے نام سے مصوم ہے انہیں سپین کی تاریخ کے اہم ترین اسکری رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے شروع میں وہ اموی صوبہ افریقیہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے جنہوں نے اسپانیہ میں وزگویت بادشاہ کے مظالم سے تنگ عوام کے مطالبے پر تارک کو اسپانیہ پر چڑھائی کا حکم دیا تیس اپریل سات سو گیارہ اسوی کو تارک کی افواہ جبرالٹر پر اترین واضح رہے کہ جبرالٹر اس علاقے کے عربی نام جبلو تارک کی بگڑی ہوئی شکل ہے سپین کی سرزمین پر اترنے کے بعد تارک نے تمام کشتیں کو جلا دینے کا حکم دیا تاکہ فوج فرار کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے حارون رشید ناظرین حارون رشید پانچوے اور مشہور تین عباسی خلیفہ تھے آپ رے شہر میں پیدا ہوئے اور سال سو چھے سی اسوی سے چوبیس مارچ آٹھ سو نو اسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے جب آپ کے بھائی موسیٰ الحادی کا انتقال ایک سو ستر ہجری میں ہوا اور اس وقت ان کی عمر بائیس سال تھی اور آپ کو جمعہ کی رات کو خلیفہ بنایا گیا ایک سو پینسٹھ ہجری میں رشید نے اپنی کزن زبیدہ بنت جعفر سے شادی کی ان کا دور سائنسی ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے انہوں نے بغداد میں لائبریریاں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی اور اپنے دور حکومت میں بغداد کو علم ثقافت اور تجارت کے مرکز کے طور پر پروان چڑھایا ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ مروف کتاب حارون رشید جب جوان ہوئے تو ان کے والد نے انہیں فوج میں سپہ سنار مقرر کیا اور اس وقت حارون کی عمر پندرہ سال سے زیادہ نہ تھی اور جب مہدی نے 163 ہجری میں ایک لشکر رومیوں کے سرزمین کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجا تو اس میں حارون رشید بھی شامل تھے اور اس لشکر نے آزربائی جان اور آرمینیہ کے ممالک پر قبضہ کر لیا حارون جب اس جنگ سے بغداد واپس آیا تو مہدی نے اپنے بیٹے کی فتح کی خوشی میں اس کا نام رشید رکھا اور اس نے اپنے بڑے بھائی موسیٰ لہادی کے بعد اس سے ولی اہد کے طور پر بیعت کی چنانچہ حارون رشید دوسرے ولی اہد بن گئے ناظرین حارون رشید تیسرے عباسی خلیفہ مہدی کے صاحب زادے تھے جنہوں نے 775 عیسوے سے 785 عیسوے تک خلافت کی حارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22 سال کے عوائل میں تھے جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون رشید کو جنم دیا حارون رشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا حارون ایک عادل بادشاہ تھا جو راتوں کو بھیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتا تھا محمود غزنوی ناظرین محمود غزنوی سلطنت غزنویہ کا پہلا آزاد حکمران تھا اس نے 999 سے 1030 تک حکومت کی ان کی موت کے وقت اس کی سلطنت ایک وسیع فوجی سلطنت میں تبدیل ہو چکی تھی جو شمال مغربی ایران سے لے کر پرے سغیر میں پنجاب تک ماورہ نہر میں خوارزم اور مکران تک پھالی ہوئی تھی وہ پہلا حکمران تھا جس نے سلطان یعنی اتھارٹی کا لقب اختیار کیا تھا جس نے اس کی طاقت کی حد کی نشاندہی کرتے ہوئے خلافت عباسیہ کے سرگنا کے نظریاتی رابطے کا تحفظ کیا تھا اپنے اقتدار کے دوران میں اس نے سترہ بار بارے سغیر پاکو ہند کے کچھ حصوں پر حملہ کیا اور فتح حاصل کی ناظر سلطان محمود غزنوی بہت بڑے عاشق رسول تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور قرآن و سنت کی پاسداری رکھنے والے عظیم حکمران تھے امت مسلمہ سلطان محمود غزنوی کی اسلاحات کو تا قیامت رشق کی نگاہوں سے دیکھتی رہے گی صلاح الدین ایوبی ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے ایوبی سلطنت کے بانی تھی وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں وہ گیارہ سو اڑتیس میں موجودہ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر شام یمن عراق حجاز اور دیار بکر پر حکومت کی صلاح الدین ایوبی کو بہادری فیاضی حسن و خلق سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے گیارہ سو ستاسی اسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرت ناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے ازاد کروا لیا تھا صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک این اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوب بھی اسی طرح محفوظ ہوئے ہیں جس طرح مسلمانوں کے نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ ممولی سا مکان ہوتا تھا سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے پانسو انانوے ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے انہیں شام کے موجودہ دار الحکومت دمشقی مسجد امیہ کے نواح میں سپردخواہ کیا گیا امیر تمور ناظرین امیر تمور تمور تموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کے ایک عظیم جنگجو حکمران تھے تمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے ڈنڈے کا استعمال کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی تمور کو نہیں مارا کیونکہ تمور ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیا کرتے تھے ایک دن علی بیگ نے تمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کے قدر جانو یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے بلکہ اس میں ناقابل یقین صلاحیتیں ہیں تمور نے صرف دس سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا تاخت نشین ہونے کے بعد انہوں نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا تمور نے اپنی زندگی میں بے تالیس ممالک فتح کیے وہ دنیا کے چند نادر لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں تمور کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک وقت میں دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتے تھے وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے اور دوسری ہاتھ میں کل ہارا سمرکند واپس آنے کے بعد تمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں چونکہ چین بھی ایک زمانے میں چنگیز خان کے اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لئے تمور اس پر اپنا حق سمجھتا تھا اس کے علاوہ تمور کفارہ نے چین کے خلاف جہاد کر کے اس خون ریزی کی تلافی کرنا چاہتا تھا جس کا شکار اب صرف مسلمان ہوئے تھے سردیاں شباب پر تھی اور تمور بڑا تھا منجمد سیر دریاء کو پار کر کے جب وہ اترار پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی جگہ اٹھارہ فروری چودہ سو پانچ عیسوی کو اس کا انتقال ہو گیا اس کی لاش سمرکن لاکر دفنائی گئی ناظرین یہ تھے اسلامی دنیا کے نیڈر اور بے باک ہیروز جن کا ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ